مر گئی ہے ہمینے لیے پرانکی سمیٹ کر بیٹھ کے کہنے پہ تمہیں بجھواری آئندہ اسی حرکت نہ ہو سنگل یہ جہیز کے کوئی چار پانٹ رک بھر بھر کے اتریں گے گرنی کے لیے سارے رشتے ناتے توڑنے پہ تمہیں رازم کی آئندہ اسی جان تو امی کے باتیں چکتی ہوں گے ترکلیس دیتی کوئی بھی بات یا شفارش مت کر بات کے اس میں پہ پیچھا گی مذہر پتاش کرنی ہوں گی وفا اور آسد کا نکاح ہوتا ہے اور سارے آریلمنٹ شیروز کرواتا ہے جس پہ وفا اس کا شکر یادہ کرتی ہے اور شیروز سے ہمیشہ کیلئے خوش رہنے کی دعا بھی دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ نبائے گا وہی شیروز اجازد دورانی سے بھی ریکعہ کرتا ہے کہ آسد کو کچھ نہ کہیں وفا اور آسد کو خوشی خوشی رہنے دے اگر آسد کو کچھ ہو گیا تو شاید وفا خود کے ساتھ کچھ کر پائیں گی وہی سنبل کا نکاح شیروز سے ہوتا ہے سنبل ہمیشہ سے شیروز کو پسند کرتی ہے لیکن سچائی جاننے کے بعد جب شیروز سے یہ کہتا ہے کہ وہ صرف وفا کو پانا چاہتا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ تمہاری وجہ سے وفا نے مجھے کبھی پیار نہیں کیا اس گھر میں موجود ہر چیز پر تمہارا حق ہے سوائے میرے شاید اپنے محبت کو پا لیا لیکن شیروز کو نہیں وہی اسد کی اما کو لگتا ہے کہ اجاز دورانی بہت کچھ بجوائے گا اپنی بیٹی کی شایدی پر لیکن اس کی امیدوں کو خاک میں ملا دیتا ہے دورانی وفا کو گفت بیجتا ہے اور سنبل سے یہ بھی کہتا ہے